آپ سبی کا ہماری شماعز گارٹن میں بہت بہت شعر آج میں آپ لوگوں کو بہت اچھی سے ایک فلاورنگ بتاؤں گی جس میں آپ نے ہیویسکس میں بہت اچھی طریقے سے آپ فلاورنگ لے سکتے ہیں اس میں کیا کیا ایسا کام کیا جائے جس سے ہم اسے کنٹینیو فلاورنگ لے پھائیں تو ہیویسکس فلاور بہت اچھی دیتے ہیں بہت اچھی اس کی گروت ہوتی ہے بہت ہاری پلانٹ ہوتے ہیں اب دیکھئے جولائی سٹارٹ ہو گئی ہے جولائی میں ہر جگہ آل انڈیا میں ہر جگہ وارش کا موسم ہوتا ہے وانسون آ گیا ہے بارش بہت اچھی کنٹینی میں ہو رہی ہے اور تو اس میں ہمیں اپنے کیا کیا پیڑوں میں کرنے اور بھی پیڑوں کی کٹنگی کر سکتے ہیں آدھر پلانٹ ہے بگن بیلیا ہے ہیویسکس ہے اپنے روز ہیں یہ سب کچھ پلانٹ ایسے ہیں جو ہمیں سالوں سال بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں تو ان کو ہم کو تھوڑا سا کیئر کریں تھوڑا سی ان کی پروننگ ٹیم سے کرتے رہے جس سے اس میں ہمیں فلاورنگ اچھی ملے تو انڈ تک دیکھئے گا اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کو بہت اچھی جانکاری ملے گی جس سے آپ اپنے فلاور پلانٹ پر بہت اچھا فلاور لے سکتے ہیں بہت اچھی فلاورنگ اس میں ایڈ ہو جائے گی تو دیکھئے یہ مس سوچئے ہمارے پلانٹ میں کلیاں نکل رہی ہیں فول ابھی بھی آ رہے ہیں دیکھئے میرے پلانٹ میں بھی فول کی کلیاں کھلنے کے لیے سٹیڑ بھی ہیں آ بھی آ بھی رہی بہت اچھے سے تو یہ سب مس سوچئے تھوڑا سا لالچ ہم کو ہٹانا پڑے گا فولوں سے تو ان کو اور بھی اچھی سی فلاورنگ ہوگی تو یہ میرا ایک پلانٹ ہیوزکس کا ہے جسی میری کس یلو لیپس اس میں لگ رہی ہیں یہ اسی طرح کا پلانٹ ہے اس میں بہت اچھے سے خوبصورت فول کھلتے ہیں ریڈ کلر میں اور بہت بانچنگ میں یہ کچھ ریڈ کٹر ہے اور بہت اچھی فلاورنگ اس میں سٹارٹنگ ہوتی ہے میں آپ کو سارے ہیوزکس میں اپنی اب میں جولائی میں اگستر ان کی آپ ہٹ پوننگ کر دیجئے پھر اس کی یہ ڈیڑھ مہینے میں بارش کے محصم میں بہت اچھے سے پڑے گا کہ اس کو پوننگ بہت پسند ہے اگر پوننگ اس کی ٹیم سے ٹیم کرتے رہیں گے تو سال میں دو بار یا تین مر اور اس کی میں کٹنگ کر دیتی ہوں یہ میرا پلانٹ میں نے کٹنگ سے لگائے میں نے ایک سال ہو گئے میں نے اس میں کٹنگ نہیں کی تھی اور ابھی ایک سال تمجھ لیجئے میں نے اس کو فروری میں مصوری میں نے اس کو اکٹوبر میں لگایا تھا ابھی اکٹوبر نہیں آیا ہے تب دیکھیں اس کی کٹنگ لگانے سے دیکھیں کتنا اچھی گروت بھی ہے اور کتنا بشے بھی رو گیا بڑا ہے اور کافی میرا پہلے ویڈیو جس میں دیکھا تو چلیے کچھ باتیں کہ بات بھی کرتے جائیں اور آپ کو بتاتے بھی جائیں پھر دیکھیں اس کی اچھی اچھی سی ہارٹ پروڈنگ کی چیزیں ہوں اور وہ ہی کٹنگ ہم اپنے نیکسٹ بار گرو کر سکتے تو یہ دیکھیں سب پلانٹ ہیں میرے پاس کٹر ہے کٹر آپ جیسا چاہیں سلیے لیجئے آپ کو اچھا کٹر ہونا چاہیے تو دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو سٹارٹنگ کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں چھوٹی چھوٹی برانچے سے ہارٹ پروڈنگ کر دیتے لئے یہ کچھ بات نہیں آپ یہ میں سوچیں میں نے پلانٹ اتنا ہارٹ پروڈنگ کی ہے تو میں ہی فلاورنگ اچھی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے فلاورنگ بہت اچھی ہوگی دیکھیں بہت اچھی برانچے تیار ہوں گی نیا پلانٹ تیار ہو جائے گا اور بہت اچھی کانٹیٹی میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کٹ دیا ہے اور اس کے بعد یہ بہت اچھی بلک ملے گا بہت اچھی بوشی ہو جائے گا اور بھی پلانٹ آپ کو دیکھا دوں گی یہ دیکھیں یہ 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 میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد کیا کریں گے اس میں پھر ہم اپنے پلانٹ میں کٹنگ کر دیا کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے جہاں سے کٹنگ کی ہے یہاں ہم لوگ اپنے ہلدی کا پیشٹ بنا کے ان پر رکھ دیں گے جس سے ہی فنگس نہیں لگے گی جہاں جہاں ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے وہاں ہلدی کا پیشٹ بنایں گے پیشٹ بنانے کے بعد اس پر لگا دیں گے جس سے ہمارے پلانٹ میں یہاں سے فنگس نہیں اٹیک کریں گے تو ایک یہ طریقہ ہو گیا آپ کو بہت اچھی سی فلاورنگ کے لیے اچھا پلانٹ کی گروت کے لیے سیکنڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر اس کے بعد آپ اپنے پلانٹ کی گھڑائی کر دیجئے بہت اچھے سے اچھی اس میں گھڑائی کر دیجئے کہ یہ اب اس کو ڈوز دینے کا ٹائم ہے کہ جب ہم اس میں اچھی سی کھا دیں گے اچھی سی پلانٹ کر دیں گے ہم اچھے سے اس میں سب کچھ ملا کے تیار کر دیں گے تو دیکھیں یہ دیکھیں ہم اپنے سارے گملے کی بہت اچھی گھڑائی کر دیں گے گھڑائی کرنے کے بعد میں آپ کو جو فٹلائزر بتا رہی ہوں وہ آپ ایڈ کر دیجئے تو اس میں میں کیا کیا ڈالوں گے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ میرے پاس فٹلائزر ہے میں نے اس میں ملک کیا ہے مکس کیا ہے سارا اپنا وون میل مکس پیا ہے دو چمچ میں نے دو چمچ نیم خلی میں ایڈ کی ہے کوبر کی خواد گھر میں کچن ویشڈ والی خواد اور ایک آتی جیون جی اس کو مکس کر کے میں نے دو دو چمچ تیار کر لیا پھر میں اس کو ڈالونے سمجھ صرف تھوڑ تھوڑا ڈالوں اپنے سارے پیوروں میں ڈالوں گے تو یہ مہینے میں ہم ایک بار اپنے پیوروں کو ضرور دے دیتے ہیں جس سے اس کو ساری نیوٹرینس بن جاتے ہیں سب وون میل سے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے پلانٹ بہت اچھے بوشنگ ہوتے ہیں پھر اس کے بار نیم خلی سے ہمارے فنگس نہیں لگتی ہے ہمارے پلانٹ کو بہت اچھے نیوٹرینس ملتے ہیں پھر آپ کو گھوبر کی خات جانتے ہیں سب لوگ کتنی اچھی ہوتی پلانٹوں کے لئے تو یہ سب یہ چیزیں یوچ کر لیجئے پھر اس کے بعد آپ اس میں وولٹنگ کر لیجئے اچھی سے گھڑائی کر لیجئے پھر اس کے بعد ہم وولٹنگ کر لیں گے پھر آپ ہفتے میں چاہیں یا دس دن میں نیم خلی مشٹر خلی گھوبر کی خات کمپوز کیا آپ کو ان سب کے مکس پھر آپ پانی ہم اپنے پلانٹوں کو دیتے رہیں گے تو فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے پلانٹ کو گروت بہت اچھی ملے گے تو یہ دیکھیں میں نے کر دیا ہے اور اس کے بعد میں سارے پلانٹوں کے اسی طرح کی اور جو ہماری پرانی جو ہم نے کٹنگ کی ہے یہ کٹنگ کی سب کٹنگ کر کے میں اس کی ساری کٹنگ لگا دوں گے برسات کے شیجن میں کٹنگ بہت ایجلی اور جلدی لگتی ہے سکسس ہو جاتی ہیں کٹنگ سے دیکھیں میرا پلانٹ کتنا بڑا ہو گیا کٹنگ سے لگایا میں نے کٹنگ لے کے آئی تھی باہر سے اور لگ گیا تھا کتنا پوشی ہو گیا تھا کوئی آپ کو جاتا کام نہیں کریں برسات میں کٹنگ ساری کٹنگیں بہت ایجلی لگ جاتی ہیں تو ہم لوگ لیکوی فٹلائزر بھی اگر ہفتے میں اپر دیں گے تو بہت اچھی فلاورنگ ہوگی جو میں نے آپ کو خات بتا ہی ہے وہ بھی اگر ایٹ کرتے رہیں گے تو بہت اچھی آپ کو فلاور ملیں گے بہت اچھا آپ کا پلانٹ یارو تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں اپنے پلانٹ کو وائب کرانے کے لیے ان کی اچھی گروت کے لیے اچھی فلاورنگ کے لیے تو یہ باتوں کا دھیان رکھئے فلاورنگ بہت اچھی آپ کو ملے گی تو یہ ہے ہیویسکس کی فلاورنگ کی کٹنگ کیجئے گروت اچھے پانے کے لیے فلاورنگ کے لیے تو یہ تھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بھی کسی طریقے آپ کو اس میں کمنٹ بوجھنا ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں پسند آئے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے